بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سابر حسین امید کرتا ہوں آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے خریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن آلو گو بھی چکن آلو گو بھی بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بڑے ہی مزے کی ہوتی ہے آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں چکن آلو گو چولہ ہم نے جلا لیا ہے کڑائی کو رکھیں گے چولے پر کڑائی کو رکھیں گے چولے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی میں ڈالیں گے آئیل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیل کو گرم ہونے دیں گے آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے آئیل میں ڈالیں گے پیاز دو کٹے ہوئے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو فرائی کریں گے پیاز کو اس پک تک فرائی کرنا ہے جب تک پیاز کا کلر تھوڑا براؤن نہ ہو جائے پیاز کا کلر براؤن ہو را شروع ہو گیا ہے اب ہم اچھے میں ڈالیں گے تماتر دو کٹے ہوئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اچھے میں کو ذا کے لئے فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک اور لشن کا پیسٹ دو چمچ بسم اللہ حفظ نوال رحمی ادھرک اور رسن کے پیس کو مکس کرنے کے بعد تھوڑ دیر بھونیں گے ادھرک اور رسن کے پیس کو تھوڑ دیر بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے خورک مرچ کھوٹی ہوئی ایک چمچ بسم اللہ حفظ نوال رحمی کسا ہوا دنیاں ایک چمچ بسم اللہ حفظ رحمہ رحمی خلدی پودر آدھا چمچ بسم اللہ حفظ رحمہ 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 نمک ڈیڑھ چمچ بسم اللہ حفظ رحمہ رحمہ کچھو ہی کالی ملک آدھا چمچ بسم اللہ حفظ رحمہ رحمہ سارے مسالے کو مکس کریں گے سارے مسالے کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی بسم اللہ حفظ رحمہ رحمہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے سارے سارا مسالہ ڈال جائے ہم اس میں ڈالیں گے کٹیوی سبد ملک پانچ سے شے عزت بسم اللہ سبد ملک کو تھوڑ دیر کے لیے بھوننے گے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹکن ٹکن لیا ہے ہم نے آدھا کلو جس کو ہم نے اچھی طرح دوگ پر ساف کر لیا ہے بسم اللہ حفظ رحمہ ٹکن کو مکس کریں گے ساکہ مسالہ سارا چکن کو لگے ٹکن کو مکس کرنے کے بعد پانچ میں تک بھوننے گے ٹکن کو پانچ میں بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو مکس کرنے کے بعد آلو کو بھوننے گے آلو کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گوبی گوبی ہم نے لی ہے ایک کیلو کاٹنے کے بعد تقریباً رہ گئی آدھا کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد گوبی کو بھی تقریباً چار سے پانچ میں تک بھوننے گے گوبی کو بھی پانچ میں بھون لیا ہے ہم نے پانچ میں بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر دیں گے ڈکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہانڈی کو پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سے آٹھ منٹ تک ہم نے جو تو پکایا ہے ابھی پانی تھوڑا باقی ہے تھوڑی زیر کے لیے اور پکائیں گے اور پانی کو خوشک کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اٹھا ہوا گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے مسالہ مکس ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا سبز گنیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر دیں گے ڈکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا کریں گے باننا تقریبا پانچ منٹ کے لیے دام لگا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے ہمارا چکن آلو گوگی اب ہم اسے رکابی میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ابو جان اور بچوں سے ریسٹ کروائیں گے ابو جی انیب زہیب آپ کھا کر بتائیں کہ ہمارا چکن آلو گوگی کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہاں جی ابو جی بڑا ہی مجھدار بہنیاں ہاں نیب بہت مچھایا ہاں زہیب بہت مچھایا بہت مچھایا بہت مچھا ہوں بہت مچھا ہوں ابو جان نے انیب نے اور زہیب کھا کر بتایا کہ بہت ہی مزا آیا آپ بھی گھر پر بنائیں ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا چکن علو گو بھی کیسا بنا ہے اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ریس کی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ اور ہمارے چینل پہ جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل سکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ